بسم اللہ الرحمن الرحمن 29 اکٹوبر دوہزار چوبیس کو جو ہے ایک ایف بی آر کی طرف سے جو ہے نوٹیفکیشن آ گیا تھا جس میں ایف بی آر کی پرائسز جو ہیں پورے لاہور اور دوسری سٹیز میں پاکستان میں وہ بڑھائی گئی تھی ہم نے ڈی ایچے لاہور کے متعلق جو ہے آپ سے بات کر لی تھی کہ یہاں پہ ون کنال کی پرائسز جو ہیں وہ کتنی انکریز کی ہیں کن کن فیزز کے اندر انکریز کی ہیں اور الٹی میٹلی میں نے اپریشیٹ ہی کیا تھا کہ کوئی زیادہ اس میں چینج نہیں آیا اور جہاں جہاں بہت زیادہ چینجنگ یا میجر چینجنگ تھی بہت زیادہ آپ تھی یا ڈاؤن تھی تو وہاں کو میں نے کرٹیسائز ضرور کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے اب کل رات کو جو ہے ایک نیا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہو گیا ہوا ہے ایپ ڈی آر کی طرف سے اور اس میں مزید چینجنگ کی گئی ہیں وہ کیا کی گئی ہیں اس کے مطلق میں آپ سے شیئر کروں گا اگین میں فیز فائیب سے آن ورڈ کی بات کروں اور ون کنال پراؤٹ کے حوالے سے میں بات کروں فیز فائیب کے ایم بلوک سے میں سٹارٹ کروں آپ کو کہ یہاں پہ جو پہلے کا ریٹ رکھا گیا تھا اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی جو ابھی انتیس کو ڈالاتے گیا تھا ریٹ کوئی چینجنگ نہیں آیا جبکہ فیز فائیب کے جو ہے پہلے جو ریٹ تھا دو دوسری سیکٹرز ہیں اے بی سی ڈی ان کے اندر جو پہلے پرائیسز تھی تین کروڑ بیاسی لاکھ روپیہ تھی پر کنال اس کو بیاسی کو بڑھا کر تین کروڑ ستاسی لاکھ روپیہ کر دیا یعنی کہ چار پانچ لاکھ روپیہ اس میں ایڈیشن ہو گئی ہوئی ہے پر کنال اور اسی طریقے سے اگر میں فیز فائیب فیز سکس کی بات کروں تو فیز سکس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی چار سے پانچ لاکھ روپیہ پر کنال جو ہے پرائیسز انکریز گئی ہیں تمام کے تمام سیکٹرز کے اندر تو کوئی زیادہ چینج نہیں آیا بس نارمل سا چینج ہے اگر میں فیز سیون کو دیکھتا ہوں تو فیز سیون کے جو ہے ایس بلوک ٹی بلوک و بلوک جو ہے اور زیڈ ون جو بلوکس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی چینج نہیں آیا جبکہ اس کے جو دوسرے سیکٹرز ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پانچ لاکھ روپیہ جو ہے پرائیس بڑھا دی ہے پہلے دو کروڑ دو لاکھ روپیہ تھی اب وہ دو کروڑ آٹھ لاکھ روپیہ پر کنال ایف بی آر ویلیو جو ہے انہوں نے کر دی ہے فیز ایٹ کے اندر ٹی ڈبلیو کے اندر وہی پرائیسز ہیں نو چینج دو کروڑ اٹھتیس لاکھ روپیہ پر کنال پرائیسز تھی وہی رکھی گئی ہے جبکہ انہوں نے ایس بلوک کے اندر جو پرائیسز کم تھی اس کو کافی انکریز کر کے جو ہے نا کر دی ہے پہلے انہوں نے دو کروڑ سترہ لاکھ روپیہ ایک کروڑ سترہ لاکھ روپیہ اس کی پرائیس رکھی تھی اور وہ بڑھا کر اس وقت جو پرائیس ہے وہ فیز سیون کے ایس بلوک کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں ایک کروڑ ایک کسی لاکھ روپیہ جو ہے ایک کنال کے پلوٹ کی پرائیس کر دی ہے جبکہ باقی جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر اگین جو ہے یو میں وی میں ٹی میں یو میں وی میں اور ایکس بلوک میں پانچ پانچ لاکھ روپیہ جو ہے وہ انکریز کی گئی ہے کوئی زیادہ نہیں ہے فیز نائن پریزم جو جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے بی ایچ لاہور کے اندر ٹرانزکشنز ہوتی ہیں وہاں پر بھی جو ہے پرائیس پانچ پانچ لاکھ روپیہ جو ہے وہ اوپر کیا گیا ہے پرک کنال اور اگر میں پہلے کی بات کروں تو ایک کروڑ پچاس لاکھ روپیہ جو پرائیس تھی اب وہ ایک کروڑ پچپن لاکھ روپیہ جو ہے اس کو کر دیا گیا ہے اس کے تمام سیکٹرز کے اندر اور اسی طریقے سے فیز ٹین کے اندر جو بڑی کانٹروورسی تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایف بی آر نے جو ہے اس کو میجر کریکشن کی ہے دو کروڑ چھتر لاکھ روپیہ پر کنال انہوں نے ویلیو رکھ دیوی تھی اکسوبر کو جو کہ دوبارہ اس کو ریوائز کر کے اس وقت جو ہے کوئی ترانویں لاکھ پچاس پچپن ہزار روپیہ جو ہے پر کنال اس کی ویلیو رکھ دیا جس کا تین پرسنٹ جو ہے وہ ٹکس دیتے ہیں تو اگین وہ ٹھیک کر دیا گیا اور مارکٹ ویلیو سے ابھی بھی زیادہ ہے پرائز لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کمپٹیبل ہیں اس پہ ہم ٹھیک ہے ریلیسٹک پرائز ہے اسی طریقے سے فیز ٹھرٹین کے حوالے سے بھی یہی کانٹروورسی تھی کہ یہاں پر جو ہے پرائز دو کروڑ سترہ لاکھ روپیہ پر کنال جو رکھی گئی تھی اب وہ کم کر کے انہوں نے دوبارہ اٹھامن لاکھ پچاس ہزار روپیہ کر دیا یہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے اس کی بھی پرائز کیونکہ اس وقت مارکٹ میں ٹریڈ جو ہے وہ باون تری پن لاکھ روپیہ کی ایک کنال کی فائل ہے اور اگین میں رایا کے متعلق بلاس ٹائم بھی میں نے آپ سے بات کی تھی اور رایا کے متعلق مجھے ابھی بھی تھوڑا سا ہے کہ یہاں پہ پرائز ابھی بھی کافی کم ہیں جو بڑھائی تو گئی ہیں اور لیکن ابھی بھی اگر میں ان کی مارکٹ ویلیو کی بات کروں تو اس سے کافی زیادہ کم ہے اور میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بہت الیٹ کلاس جو ہے پاکستان کی رایا کے اندر پراپٹی خریدتی ہے یا رایا کے اندر رہتی ہے رایا کے گھروں کے اندر تو اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت انڈر ویلیوز کر گئے ہیں ایک کروڑ پچاس لاکھ روپیہ اس کی پرائز رکھی گئی تھی ابھی ریسنٹلی جس کو بڑھا کر جو ہے نا انہوں نے دو کروڑ سترہ لاکھ پچاس ہزار روپیہ کر دی گئی ہے جبکہ مارکٹ کے اندر ایک کنال کا جو گھر ہے وہ تقریباً پچیس کروڑ روپیہ کا ہے تو یہ ابھی بھی کافی کم ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا کینڈلی اگر آپ بہتر کر دیں اور اگین میں کمرشل کی بات کرتا ہوں جو میں اس وقت رایا میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر ایک کروڑ چھتر اسی لاکھ روپیہ اس کی پرائز رکھی گئی تھی ابھی جو ریسنٹلی اور میں نے کہا تھا کہ یہ کافی کم ہے لیکن انہوں نے بڑھا کر ایک کروڑ چھتر لاکھ سے اسی لاکھ سے دو کروڑ سولان لاکھ روپیہ رکھ دی ہے اگین یہاں پہ پراپٹی کی ویلیو جو ہے پچاس کروڑ روپیہ جس کی ویلیو انہوں نے رکھی ہے دو کروڑ سولان لاکھ روپیہ تو یہ ابھی بھی بہت کم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ویلیو کو اگر آپ بہتر کر دیں تو شاید یہاں سے ریوینیو آپ زیادہ بہتر جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو اوبرال اگر میں بات کروں تو یہ بہت اچھا ہے کوئی اتنی زیادہ پرائسیز انکریز نہیں کی مارکٹ پہ اگین جو ہے بڑا پوزیپٹیو امپیکٹ جو ہے اس کا پڑے گا اور بائن سیلنگ اسی طریقے سے ہوتی رہے گی جہاں تک میں فائلوں کے حوالے سے خاص طور پر بات کرتا ہوں وہ آپ کو فیس ٹین کی فائل جو ہے اور خاص طور پر ایفیڈیوڈ کی فائل کی آپ کو بالکل نہیں لینی چاہیے میں پہلے بھی آپ کو منع کرتا تھا اور ریزن صرف ایک ہی ہے جو اس کی پرائس ہے ادھر وائز فیس ٹین ایک بیسٹ فیس بنے گا لیکن آج جو اس کی پرائس ہے وہ آنے والے پانچ سالوں کے بعد یا چار سالوں کی پرائس جو ہے وہ آج مانگی جاری ہے جو کہ اس کی نہیں بنتی تو سو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو فیس ٹین کے اندر کم از کم جو ہے وہ ریزیڈنچل فائل جو ہے بالکل نہیں خریدنی چاہیے تینکیو سو مچ اسلام علیکم